اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے کچھ دیر پہلے اپنے ایک ویڈیو اپلوڈ گئی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ فورن کا ایکسپوزر کیوں ضروری ہے آپ کے برائیٹ فلچر کے لیے میں امید کرتا ہوں آپ سب انہیں وہ ویڈیو دیکھ رہی ہوگی اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں باہر کیوں پریفر کرنا چاہیئے اپنے آپ کو جانے کے لیے تو اب جو میں ویڈیو بنانے لگا ہوں یہ سلک روڈ سکولارشپ چینیز گورنمنٹ سکولارشپ ایک نام اس کیا گیا ہے یہ ان کے لیے خوشکبری ہے جنہوں نے ایف ایسی کی ہوئی ہے مطلب کہ یہ انڈر گریجویٹ کے لیے سکولارشپ تھا دوسری باقی جو انڈر گریجویٹ سکولارشپ ہوتے ہیں ان کے اندر جو نمبر اف سیٹس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ میکسیموم سٹوڈنٹ سپلائی کر سکتے ہیں اور ہوپس ہو کہ انہوں میں سے 50%, 80%, 90% اٹھا اور تو 100% can be selected کہ وہ سلیکٹ ہو سکتے ہیں یہ سپیشل انڈر گریجویٹ کے لیے سکولارشپ ہے اس میں کوئی ماسٹر نہیں ہے کوئی پیجیز ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کوئی question نہ کیا جائے سکولارشپ پورو ہم کون کون سے available انہوں میں بہت پلایا کر سکتے ہیں civil engineering, international economics and trade international marketing, computer science and technology communication engineering, information and computational science food science and engineering, applied physics measurement and control technology, robot technology ایک میں آپ کو بات یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ فوراں سے, I mean چینہ سے جواب کر کے آئیں گے تو آپ کا یہ bright future ہوگا براڈ فیٹر سے مراد یہ ہوگا کہ آپ کے لیے ویکنچیز آویلیبل ہوں گی کہاں پہ سی پیک جو یہاں پہ ہمارے ملکلی سی پیک جو چائنہ سرزش کر رہا ہے اس کے وہاں پہ آپ لوگ کو جو آفر کی جائیں گی آپ لوگ کے لیے ویکنچیز ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ جو ہیں اچھے سے واپس آنے کے بار ایڈجیسٹ اور سیٹل ہو سکتے ہیں اب اس کا اپلیکنٹس ایلیجیبنٹی کیا ہے ہون بیلٹ روڈ ہونے چاہیے ہون بیلٹ روڈ ہونے چاہیے ہون بیلٹ روڈ میں آتے ہیں ہائی سکول اگر جو سیٹل ہونا چاہیے آپ کے پاس ہے اپکے پاس ہے ایکسیلنٹ اکیڈامک پرفارمنس ان ہائی سکول تو ان کو پریفر کیا جائے گا جن کی پرسنٹیج مور دن سیونٹی تو سیونٹی فائی پرسنٹ سے جو مور دن ہوئے ان کو زیادہ پریفر کیا جائے گا لوگ والے بھی اپلائے کریں چانس لینے میں کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کا یہاں پہ لکھا ہوں لینگی بھی پروفیشنسی سیٹیفکیشن یہ آلرڈی آپ لوگوں نے پروفیشنسی سیٹیفکیشن بنایا رہا ہو گا جس کا ہم نے آلرڈی بہت سے گروپس اور اپنے چینل پر ڈسکس کیا رہا ہے سکولشپ کوریش کیا ہوگی ٹوشن فیز آپ کی ہوگی فیو اون کمیو ٹیمپس بمیوریٹری اکوموڈیشن ہوگی دول گرون ہوگا مانس سے ملے کے علاوانس کمیو فائیف ہنڈرڈ اوڈی پر منت جیسا کہ میں آپ نے بتایا جو ماشر کے لیے تھری تھالڈڈڈڈڈ دہ تا پر جیسے پہلے ہم سی ایسی پہ پر اپلائے کرتے ہیں سی ایسی پروٹ لگا اپلیکیشن لینک گیون ہے میں نے اس کے پر ایسی پر ایڈی ویڈیو بنائی بھی ہے کہ آپ نے کیسے اپنا اپلیکیشن فارم کو سمیٹ کرنا ہے میں وہاں پہ دکھاتا ہوں اس کا دوسرا کیا ریجیسٹر ایڈی ویڈی ویڈی اپنے 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 پر پر بھی ریجیسٹر کرنا ریجیسٹر کرنے کے بعد اپنے وہاں پہ بھی اپلائے کرنا فوٹوکاپی آف ہائی سکول فوٹوکاپی آف ہائی سکول پرانسکرپ فوٹوکاپی آف پاسپور ریکمینڈیشن لیٹر study plan study plan physical examination medical report university of the science and technology یہاں پہ آپ کو اپنے یہاں پہ اپنے کیا کرنے ہیں documents by hard form send کر دیں اس کے بعد کیا کرنا ہے اور send your application documents to one of the mail اس کے بعد یہاں پہ دو option ہے یا تو آپ hard form میں submit کریں یا online form کریں لیکن میں آپ کو recommend کروں گا جو آپ دونوں form میں اپنے application کو submit کر دیں ایسا کہ ایمیلز اپنے electronically ان میں سے ایک دو تین چار ایمیلز given ہے miss miss harina miss kelsey miss dhani تو ان کی email address یہاں پہ given ہے اپنے email address بھیج دیں اور application میں subject لکھنا ہے application for the sim word Chinese scholarship for undergraduate program یہ لکھنے کے بعد اپنے کو email کر دیں ہے اس کے بعد اپنے اپنے سارے university کو send کر دیں ہے address یہاں پہ given ہے تو اب سب سے پہلے ہم کرتے ہیں university میں حسو کرتے ہیں یہ والے تو میں نے آگے یہ لکھا ہے online application فلا 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 آپ نے کیا کرنا ہے ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے اتنا اس کی ہمارے پاس confirmation آئیگی تب تک ہم بھو کر لیں تو ریسٹر پہ کلک کریں گے اپنے اپنے email address پاس ورڈ لکھیں گے جو بھی آپ اپنا دینا چاہیں کنفرم password دیں گے کنفرم password دینے کے باد پاکستان پاکستان میں آپ نے کر دینا ہے اپنے اپنے لکھنا نیچے لکھا آئی 9 2 2 1 9 2 2 1 پہ آپ کلک کرنے کے بعد اپنے ریسٹر پہ کلک کر دینا ہے اب ریسٹر پہ کلک کریں گے تو یہ چکناؤ پہ کلک کریں گے تو دیکھیں گے آپ کی ایمیل ایڈرز اوپن ہوگی آپ یہاں پہ آلریڈی اس کو اوپن کر کے چیک اپ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ایمیل آئی ہے تو تب تک اتنا ہمارے پاس ویڈیفکیشن کوڈ ایمیل آتی تب تک اس کے نام سے گروپ بھی چلا رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگ کو اپ ڈیٹیڈ رکھتے ہیں ہر چیز کے بارے میں جائیں گے اپنے ویڈیوز پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ نمبر آف ویڈیوز اپلوڈ ہے چائنا سے لے امریکہ تک کی تو آپ یہاں سے دیکھیں گے یہی پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ لیکھیں اب یہاں پہ ہم نے بنایا تھا کہ آپ کیسے فل اپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہے آپ نے کیسے اپنا اپلیکیشن فارم سبمیٹ کرنا تو اس یونیورسٹی کے لئے آپ نے کیا سیلیکٹ کرنا ٹائپ بی سیلیکٹ کرنا ٹائپ بی سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو نمبر دینا ہے یہ یہ پہ لکھا ہو ہے ون ون زیرو فائف سیون تو آپ نے ٹائپ بی سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ دینے کے بعد سیم ویسے ہی جیسا کہ میں نے اس ویڈیو میں دکھایا کہ آپ نے کیسے فیل کرنا ہے آپ نے اپنا ڈیٹا کرتے چلے جانا ہے ابھی تک کوئی ایمیل نہیں آئی ہم اس کو ریفریش کر دیکھتے ہیں شاید ہمارے پاس سپیم میں ہو تو ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں لوڈ ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحیم آپ پہ کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ویریفائی سیکسسپلی اب آپ کو کیا ہوا ایک ایمیل آئی ہے جہاں پہ آپ نے اس کو ویریفائی کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ پہ کلک کرنا ہے ایمیل دیو ہوگی ایمیل دیو منٹس دیو ویریفائی نو پہ کلک سکتے ہیں اگر نہ ایمیل نہیں آئی جہاں پہ ویریفیکیشن تھا چلیں ہم نے دو منٹ کا ذکر دییا ہم دو منٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جیمیل ڈاٹ کوم ویریفیکیشن ایمیل آ جانی چاہیے لیکن ابھی تک نہیں آئی سوشل پہ کلک کرتے ہیں سوشل میں بھی یہاں پہ بھی کوئی ایمیل نہیں ہے سپیم میں بھی کوئی ایمیل نہیں ہے چلے انہوں نے ہمیں دو منٹ کا ٹائم دیا تو ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو ویریفائی کرتے ہیں ویریفائی کرنے کے بعد ہم لاغ ان کریں گے لاغ ان کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے کیسا اپنا اپلیکیشن سینڈ کرنا ہے تو ابھی تک تو ہمیں کوئی ایمیل ریسیب نہیں ہوئی تو پھر ہی بتاتا چلوں بہت اچھا سکولورشپ ہے اچھی آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں چلیں آپ یہ دیکھیں اتنا اپلیکیشن نہیں آئی اپنے کیا کرنا دوبارہ لنک پہ جانے لنک پہ جانے کے بعد آپ پر کلک کرنا پر لنک پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اپنے اپنے اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی سب ہو ہی ہے کہ میں نے آپ کو پہ بتا اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ کیا کر لیں اس کو پھر پھر سائنس جو میں نے وہاں پہ بتائی آپ نے کو یہاں سے کوئی بھی اپنی ایک سلسٹ کر لینی ہے جیسا کہ نیچے آپ پہ دیکھیں گے تقریبا سارے پھر آئے گئی ہیں جہاں پہ آفر کیا گیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ کلکی بھی کر لینا یہاں پہ لکھا ہے سب سے پہ کلک کرنا ہے آہ سٹارٹ پہ کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کی اپلیکیشن آگے یہ دیکھیں یہاں پہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ نے اس کا scholarship کو ساتھ سیاسی میں بھی سوکتے آپ ریکمینڈیشن 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 سوکر پہ لی آپ اپنے ان کا یہاں پہ ایڈرس جنہیں آپ نے کہہ کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو ریکمینڈیشن لیٹر دیئے ہیں آپ ان کا بھی ذکر کر سکتے ہیں جائے کا جو بتانیے ہیں میں بتانیے ہیں فون نمبر بتانا ہے جن سے سمپل بتانا ہے کہ میرے پروفیسر نے کیا ہے میرے ریلٹیو نے کیا ہے میرے دوست نے کیا ہے اس کا یہ کونٹیکٹ ہے یہ سب کچھ ہے آپ ای میل بھی دیں سکتے ہیں موکرینٹ موکرینٹ کونٹیکٹ آپ کو کیا ہوگا زیپ کو ڈاب میں جانا ہے پوسٹل کوڑا ہے آپ نے دگر سے چیک کر سکتے ہیں کی فلا آئے بے کو کیا ہوگا نمبر آپ نے ای میل ایڈرس آپ نے اپنا دینا اور ہم ایڈرس آپ نے ایڈرس آپ نے اپنے ایڈرس بلکل کریکٹ دینے ہیں جو آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہو یا آپ کی آئی ڈی کاری پر لکھا ہو تاکہ اگر آپ کو سیلیکشن ہم چلتے ہیں لائنگوچ پہ اپنے پر اپنے پاس ریکھنے ہو سکے ہیں لائنگوچ پر اپنے پر اپنے پر شرک کریں پر اپنے پر اپنے پر اپنے پر اپنی پر اپنے پر اپنے پہ پر ریکھنے میں آپ چلے گئے ہیں سا جیسے کہہ پہ دکھنے ہیں ایسی آپ کے پاس ایڈیوکیشن پہ آ گیا ہے کرنٹ آر کرنٹ سکولہ ایسٹوشن آپ کی ہائیس دگری کے بارے میں آپ نے یہاں پہ بتانا ہے ہائیس دگری مطلب کہ ایف ایسی آپ نے کہاں سے کی اکپیشن آپ کا کیا ہے آپ نے سی پر سوڑن پہ لکھنا ہے ہائیس اکیدائیمک دگری اپنی یہاں پہ لکھ دانی ہے میڈیکل ہی بات ہے جب آپ نے کریں گے تو میڈیکل اس میں نہیں ہوگی سٹڑی پلان میں کیا ہے how long do you plan to study کب کریں گے کب سے کب تک جیسا کہ میں نے بتایا وہاں پہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ میں نے اپلائی ناو پہ کلک کیا تھا دردین کے وہاں پہ ڈیٹ بھی مینشن ہے ٹو سوڑن ٹوانٹین 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 ہوگا آپ نے یہاں سے ڈیٹ کو دیکھ لینا اپنے پروگرام کیا بھی لکھی نہیں ہوں گے لیکن یہ سپتمبر ٹوانٹین سپتمبر ٹوانٹین ٹوانٹین ہوگا آپ نے یہ سیلیکٹ کر لینا فائملی میمبرز فادر کے بارے میں بتانا ہے مادر کی ایج بتانی ہے فادر فادر name کیا ہے فادر age کیا آپ نے بتانی ہے فادر occupation کیا ہے کیا ہے آپ کے فادر آپ نے وہ بتانی ہے فادر ٹیلیپون نمبر فادر ایمیل ایڈرس ایسا ہی سیم آپ نے مادر کا جانے سپور سپورج کیا ہے یہ لڑکی کے لیے اس کا ہز بند ہوتا جو آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے آپ نے یہاں پہ n over a not applicable لکھ دینا ہے کیونکہ یہاں پہ static بنا گا یہ آپ نے n over ایک جانے میلنگ ایڈرس آپ کی کیا ہے میلنگ ایڈرس receiving way take their own send by post یہاں پہ آپ نے کہہ لینا ہے کہ آپ send by post کریں گے میلنگ ایڈرس یا take their own یا آپ خود receive کریں گے تو آپ نے کس پہ کل کرنا send by post کہ آپ کے by post آپ کو send کی جائے city آپ نے set کر لینا ہے آپنا جو بھی ہے آپ country آپ کی کونس کے ڈیٹیل ڈیٹیل ڈیڈرس وہی جو آپ نے پرمینٹ اتر لکھا ہے اس کے بعد آتے ہیں declaration declaration پہ آپ نے اس پہ yes کر دینا ہے کہ all the information جو میں نے دھی ہیں وہ بہتی کریکٹ ہیں current location آپ کی کیا ہے is in china no آپ in china میں نہیں ہے present in china آپ کو اس کے محبے کریں گے i think یہ cancel ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو next کر دینا ہے next کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کا application form automatic اب آپ یہاں پہ رہے گے application form جو آپ یہ fill کریں گے یہاں پہ کرنے کے بعد upload materials پہ ہوگا اب آپ upload materials پہ جائیں گے upload material پہ جانے کے بعد یہاں سے آپ کے پاس کیا ہوگا documents require کیے گئے ہوں گے جو آپ نے کرنا ہے کون سا passport ہے passport size photo ہے passport 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 ہے health certificate certificate of hs کے یہ professional ہے یہاں پہ آپ اپنی english profession سے certificate بھی کر سکتے ہیں no need for the english medium program ویسے یہاں پہ mention بھی ہے certificate diploma of the highest education academic transcript result transfer letter student who has studied in china جو ان کے لئے یہ آپ کے لئے نہیں ہے cross-tended آپ نے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے کیونکہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے latest visa revisions permit یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے simple for the students already in china یہ ان کے لئے جو china میں ہیں جو china میں نہیں ان کے لئے جو نہیں آپ اس کو نہیں for print کرنا confirmation signature آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک page پہ اپنا sign کرنا ہے confirm کرنے کے بعد sign کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ اپلوڑ کر دینا اس کے بعد آپ نے next کرنا next کریں گے تو آپ کے پاس کہاں پہ جائیں گے make payment اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی application fee بھی ہے application fee کتنی ہے RMB 4000 400 400 کتنی بنتی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں اس کی application fee جو آپ نے پے کرنی ہے اس کو پے کیسے کریں گے آپ نیکس پہ کلک کریں گے یہ اٹومیٹک پے ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا online آپ اس کو پے کر سکتے ہیں یہاں پہ status unpaid آیا ہوگا ہے تو کیا ہوگا آپ نے اس کو online pay کرنا ہے credit card کے ذریعے آپ پے کر سکتے ہیں اگر آپ کو چاہتے ہیں جاننے والا تو وہ اس کو پے کریں گے آپ نیکس کریں گے تو سیکنڈ option آئے گا پھر ساٹ کو confirmation ہوگا add brand اپنے submit پہ کلک کرنا ہے اور اپنی application کو submit کر دیں گے یہ تک سیمپل سی application procedure اس کے لیے تو دعاوں میں آدھ رکھئے گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر کسی کبھی سمجھ نہیں آئی وہ ہم سے contact کر سکتا ہے مجھے کمیٹ میں توٹ سکتا ہے آج کی ویڈیو کے لیے اس طرح ہی کیونکہ دوسری ویڈیوز بھی بنانے مجھے کبھی سکتا ہے میں تو دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ